اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین اس وقت سیاسی صورتحال بھی دلچسپ ہے اور جو قانونی اور آئینی صورتحال ہے وہ بھی دلچسپ ہے معاملات جو ہے وہ کچھ اس نویت کے ہیں کہ جہانگی ترین جو ہیں وہ اب ایک نئی پارٹی کے قیام کے لیے کوشہ ہیں اور اس حوالے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کا ایک بڑا موستر گروپ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی ظاہر ہے ان کی نمائندگی موجود ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت آپوزیشن میں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہانگی ترین کا اساسہ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جہانگی ترین جو ہے وہ کس حد تک ایک موثر گروپ جو ہے وہ تشکیل دینے میں کامیاب ہوتے ہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ارکان جو ہیں وہ بھی رابطے میں ہیں آج عمران اسماعیل فواد چودری اور محمود مولوی جو ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور اس کے بعد فواد چودری نے کچھ دیر کے لیے جو ہے میڈیا سے گفتگو کی سوال انہوں نے کوئی نہیں لیا لیکن بظاہر یہی دکھائی دیرہ تھا کہ وہ اب ایک ایسی صورتحال میں جا رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ شاہ شاہ محمود قریشی کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی سف میں آ جائیں جس سف میں وہ کھڑے ہیں تو کیا یہ تحریک انصاف میں سے ایک نئی تحریک جو ہے وہ نکلنے جا رہی ہے اور یہ کس طرح تک مضبوط ہوگی کس طرح تک اس کو پذیرائی جو ہے وہ حاصل ہو پائے گی یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے دوسری طرف آج آرڈیو لیکس کیس جو ہے اس کی کچھ دیر جو ہے وہ سماعت ہی اور ظاہر ہے اس کے بعد وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی اور حکومت جو ہے اس نے آرڈیو لیکس کا جو بینچ ہے اس کے اوپر اعتراض کیا اور نہ صرف اس نے اعتراض کیا بلکہ جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اس نے بھی سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھا دیا کہ تین ججز یعنی چیف جسس عمرتہ بندیال جسٹس اجاز لستن اور جسٹس منی وقتر ان تینوں کے حوالے سے ان آرڈیو لیکس کے اندر جو ہیں وہ سوال یا نشان ہیں لہٰذا انہیں اس بینچ میں جو ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ انکوائری کمیشن نے یہ بھی کہا کہ کمیشن کو آرڈیو لیکس کی انکوائری میں کوئی دلچسپی نہیں کمیشن کو یہ ذمہ داری قانون کے تحت دی گئی ہے کمیشن آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرے گا کمیشن یقین دلاتا ہے کہ فریک این کے اٹھائے گئے اعتراضات کو سنا اور ان پر غور کیا جائے گا اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کا کہنا تھا کہ وہ سب سے پہلے اٹارنی جنرل کو سنیں گے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو تحریری بیان دیا ہے اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے دوسری طرف جو پارلیمنٹ کی آرڈیو لیک تحقیقاتی کمیٹی ہے اس پر ساکیب نصار کے خلاف جو ہے یہ کاروائی سے روک دیا گیا ہے اب معاملات جو ہیں وہ کس ڈگر پہ جاتے ہیں کس نویت کے ہیں یہ وہ صورتحال ہے اس پر کریں گے بعد آپ کا اپنے ممانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے سے موجود ہیں یاسی نزاد صاحب جو سابق صدر سپریم کورت بار کے اور ہمارے سے موجود ہیں احمد ویس صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے اس میں اب یاسی نزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آرڈیو لیکس والا معاملہ ہے اس کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جس طریقے سے آج انکوائری کمیشن کا جو جواب جمع کروایا گیا ہے انہوں نے پانچ لکنی بینچ کی جو تشکیل ہے اس کے طریقے کار پر بھی یہ طراز اٹھایا ہے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کمیشن کو سنے بغیر اس کی کاروائی جو ہے وہ روک دی گئی تو ایک دفعہ پھر وہ جو تقسیم کا تاثر تھا وہ واضح ہویا تو یہ معاملہ آگے کیسے اب بڑھے گا جہاں تک انہوں نے مجھے پوچھوئے ہیں جہاں تک انہوں نے بیمکورٹ کا تعلق ہے کچھ چیم اپنی جگہ پہ اب بھی بچھرا رہے ہیں دوسرا آپ کو بہنی جگہ smarter واقعہ دیکھی بہن ہیہ دیکھنڈ والا ماملہ ریویو پرٹیشن کو لگی بھی ان کو تو ڈیٹ ان آفیس کر دیا گیا وہ تو چپٹر مجھے کسی آسا کلوز ہوتا ورنے در آنے اب جو ایڈیو بھی کا ماملہ ہے میں نے جب جب کمکشن بن گیا تھا ایک مضبوک کمکشن بنا تھا جس میں سنیر موز جیج سپریم کورڈ کے فرگلو سسن آئی کورڈ کے ٹھیکٹسس اور اسلامباز آئی کورڈ کے ٹھیکٹسس تو وہ کسی جیج کے ساتھ ٹھیکٹس سپریم کورڈ نے سٹیڈی کو بھی پورو سو اثر ہو دیا اور وہ پیٹیشن چونکہ ہمارے ایک سپریم پر بار کے پریزنٹ آبز بیری صاحب نے اپنے جگہ پیٹیشن سیکرٹی نے اپنے جگہ پیٹی اور پیٹی آئی وقتیار آپ نے ہلا کی اور چونکہ آبز بیری صاحب بھی ایک دیو لے ہیں ان کی بھی آڈیو جو ہم کی پریز رائے چاہی پر بھی چیئی پوزیشن اپنے جگہا ہے میں یہ سنتا ہوں کہ یہ اپنے جگہ پیٹیشن بن جاتا ہم کورڈ کیوڈیسٹس سے کا احرار کیا ہے کہ میری مشابرہ سے دیتی ہے میں مشابر سے یہ کمیشن نہیں بدا تو عماما یہ ہوتا ہے کہ سنوارمنٹ اگر کچھ کمیشن پناتی ہے تو ہم کورڈ کیوڈیسٹس سے ہی باتی ہے ان کی مدر نے ان سے مخمضا تھا انوال تھا اور ان کی فیملی کو کچھ اور جمروں کے بھی نام آ رہے تھے کیا کی صورت نے اکمتنے ٹریک مکسنٹ بنایا اور سینئر پیونی جج کو اس بار کیا عزت اسے چاہتایا اصل وہ پروسیڈنگ بھی آپ نے سیئر کر دی آج آپ نے جکھا ہوگا کہ اسنباد آئیکوٹ نے جو کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کو چیلنج کیا گیا تاکہ مستار صاحب سے بیٹے وہاں گے اور وہاں بھی آپ نے سیئر دے دیا ایک طرف سے سب کہتے ہیں کہ آرڈیو لنک جو ہے یہ لوگوں کے بنیادی اکروپ کے خراب ہے اور اگر اس کی کوئی ایک سکوائلی پوزیسن بنانا تھا تو اس کو بنانے دیتے ہیں لسکی ہیں اور دوسری طرف پر پروسیڈنگ کو آپ سیئرے کرتے جا رہے ہیں کہ جب سیئرے کرتے جا رہے ہیں تو یہ ماندہ دیفت کا تھا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ میں اس میں یاسین ازاز صاحب آتا ہوں اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ یہ جو احمد اویس صاحب بات کی ہے لطیب خوصہ صاحب نے جو ساکب نصار صاحب کے بیٹے کی آرڈیو ہے ظاہر ہے کلیر ہے وہ ایک جو بھی ٹکٹ کی سودے بازی ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی لیکن اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ سپیکر اور اسمبلی کو پرائیوٹ معاملہ دیکھنے کا اختیار نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیوٹ معاملہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے یا یہ ایسا معاملہ تھا کہ جس کی واقعاتا یہ تو سرٹین ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے درست ہے ایک معمولی الزام تو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی عام معاملہ نہیں ہے یہ انٹیفیرنس ہے انٹائرلی پرائیوٹ افیرز کے اندر یہ چادر چار دیواری کا جو کانسپٹ جو ہے آرٹیکل فورٹین میں دیا ہے فنڈامیٹر رائٹس میں یہ انفرنج ہوتا ہے اس واقعہ سے اور یہ بار بار جو ہے یک کے بعد دیگر ہے یہ آپ نے دیکھا کہ ایک آڈیو لیک آئی دوسری آئی تیسری آئی مختلف آ رہی ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں اصولاً تو یہ چاہیے کہ یہ بقاعدہ ایف آئی آر اس کی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ ایف آئی اے کے اندر ریجسٹر ہو اور فیرنل انویسٹگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ بقاعدہ طور کے اوپر سرچ آؤٹ کرے ان آدمیوں کو جنہوں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے وہ افراد کون ہے کہاں سے اور کیسے ریکارڈنگ ہوئی ہے یہ سب سے پہلے سامنے جب تک وہ ایونس موجود نہیں ہوگی یہ آگے نہیں چل سکتا اور اس طرح سے اس کو وہ ان کو پروسیکورٹ بھی کیا جائے اور پھر یہ فرینزک ٹیسٹ کے بعد ثابت ہو تو اس میں اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی قانونی کاروائی ہو سکتی ہے تو پھر کی جائے یہ تو عام آم ریکارڈنگ اس قسم کی جس طرح بہت ساری آئی ہیں آپس کی گفتگو ہے اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے اکثر تو یہ ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یہ انٹرفینس جو ہے انڈی انٹائر پرائیبیسی آف پرسن یہ ایک آہ قابل تعریف تازیر جھرم ہے اور اس کو اسی انداز میں دیکھنا چاہیے اور آہ اس میں باقی معاملات کو بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے انہوں نے انٹرفیر کیا ہے انہوں انٹرمنٹر رائٹس کو انفرنج کیا ہے والیٹ کیا ہے تو یہ بقیادہ طور پر یہ ہونا چاہیے مجھے احمد عویس صاحب ایک بریک لینا پڑھا ہے میں آتا ہوں ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقف کے بعد ویلکم بیک ہمیں جوائنگ کیا ہے عرفان قادر صاحب نے مشیر ہے مشیر ہیں وزیراعظم کے برائیت صاحب اچھا عرفان قادر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے اس کے اندر احمد عویس صاحب کا موقف یہ ہے کہ جناب اس کی تو ایف آئی آر کٹنی چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں لیکن یہ بھی تو صورتحال ہے کہ آپ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی انکوائری کمیشن بنا اس کو کام کرنے سے روک دیا آج انہوں نے اپنی رپورڈ بھی جمع کروائی ہے اس کے بعد جو ہے آج سمات تھی وہ ایک ہفتے کے لیے ملتوی ہوگی انہوں نے کہا جی دیکھیں گے اس کو اور پھر حکومت جو ہے اس نے بھی اعتراض داخل کر دیا کہ جن ججز کی آرڈیوز کا حوالہ ہے وہ تو کم از کم نہ اس بینچ پر بیٹھیں اس کا بھی جہزہ سپریم کورٹ لے گی یہ اونٹ کس کروٹ آپ کو بیٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یہ جو سمات کو انہوں نے ملتوی کیا ہے اس کی کیا وجہ دکھائی دیتی ہے اور دوسرے ججز ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ اس معاملے کو سنیں گے تو نہ صرف کہ وہ اپنے کوڈ آف کانڈکٹ سے انعراف کریں گے بلکہ عدلیہ کی جو ساکھ ہے اس کو بھی مجروع کریں گے اور اسی لیے انہوں نے اب اس کو ایڈرنٹ کیا ہے ایک ہفتے کے لیے کیونکہ اب سے پہلے ان کو بہت سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ آپ کے کیس نہیں سن سکتے اس میں بہت ساری ایسی آڈیوز ہیں جس میں کہ آپ کے ساتھ نیکسس جو ہے اس کا جاتا ہے تو ایک جج جو ہے آپ جترہ ان کی مدرن لو بھی ہے اس کا بھی آڈیو ہے اور اس طرح اور بھی ہیں جس میں باقی ججز کا بھی نام آتا ہے تو ان کو واقعی پہلے ہی بات ماندنی چاہیے تھی لیکن غالباً اس کو کچھ یہاں تو وقلہ نے اسے سکیڈ کر دیا تھا اب اس کو سمجھ آئی ہے کہ مجھے یاد ہے جس افتخار چودری بھی جب میں اٹرنی جنرل تھا اور انہوں نے اس وقت ارسلان افتخار اپنے بیٹے کا کیس سننا شروع کیا تو میں نے اگزیکٹی ان سے یہی کہا تھا جو موجودہ اٹرنی جنرل نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ دیکھیں اس کو کہ آپ اپنے ریلیٹیو کا کیس کیسے سن سکتے ہیں اور بیٹے سے زیادہ قریبی ریلیٹیو فون ہوگا تو لہذا آپ اس پہ غور کریں کہ کیوں نہ آپ اس بینچ پہ نہ بیٹھیں کیوں نہ آپ ریکروز کریں اور انہوں نے پھر پسرے دن ریکروز کر لیا تھا میری بات ماندی تھی اور ہمیں کہیے کہ ہم ججز کو صحیح قانون بتائیں تاکہ ان سے اس طرح کی غلطیاں نہ ہو اب اس لئے ایمبرسنگ ہو رہا ہے اسی لئے انہوں نے ایک ہفتہ آگے کر دیا جی احمد عویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ایک نیا تنازع اختیار کرنے جا رہی ہے کیونکہ ایک طرف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب والا معاملہ ہے اور دوسری طرف چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مہترز ہیں دیکھیں یہ بڑا انفاوچونیٹ ہوگا یہ رسہ کسی بلکل نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کو تمام جائش صاحبان کو ایک یونٹ کے طور پر اکٹھے رہنا چاہیے اور جو طریقہ کار ہے جب بھی کمیشن اپوائنٹ کیا جائے یا سپریم کورٹ کا کوئی جاج اپوائنٹ ہونا ہے یا ہائی کورٹ کا کوئی جاج اپوائنٹ ہونا ہے تو ہمیشہ چیف جسٹس کو کانفرنس میں لے کے ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں ان کو کانفرنس میں لے کے ان کی مشاورت کے ساتھ کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور وہ جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کو اپنے جسٹس کا کسی کا ایر مارک کہیں گے کہ یہ کمیشن کیلئے جائج بھیجے جائیں گے اور ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے اور یہ یہی اس دن انہوں نے کہا بھی کہ اگر ہم سے مشاورت کر کے یہ اپوائنٹمنٹ کی جاتی تو ہم زیادہ اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں اس کے اوپر لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے آپ دیکھئے نا کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کمیشن اپوائنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کسی ایک ایک سولجر کی ایک ایکسپرٹیس چاہیے ایک پرفیشنل سولجر کی ایک آفیسر کی جو ہے فوجی آفیسر کی اور آپ کہیں کہ میں کسی کور کمانڈر کو کمیشن اپوائنٹ کر دوں اور کور کمانڈر کو کمیشن اپوائنٹ کرنے سے پہلے چیف آمی سٹاف سے مشورہ نہ کریں اور اسے اجازت بھی نہ لیں تو کیا وہ اجازت دیں گے اس کا کبھی بھی نہیں دیں گے یہ طریقہ کار ہر جگہ پہ ہوتا ہے اسی طرح سے تو یہ ان کو نہ تو اس کے اوپر قاضی فالحیسر صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کے اوپر گورنمنٹ کو اور پارلیمنٹ کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے جو طریقہ کار ہے انسٹیوشن کے تقدس کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی مضبوطی میں آپ اگر خلل ڈالیں گے انسٹیوشن کو کمزور کرنا کی کوشش کریں گے تو اس کا نقصانات ہوں گے بہت سارے دوہ سارے اچھا اس میں یہ جو صورتحال ہے عرفان قادر صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے اس میں ذرا میں آپ کی رائے لے لوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف شکایات میں جو پیشرفت ہوئی ہے چیف جسٹس نے ان کا معاملہ ایک سینئر جج کو جو ہے بجوا دیا ہے جو جوڈیشل کانسل کے ممبر بھی ہیں اگر آپ جوڈیشل کانسل کو دیکھیں تو جسٹس قاضی فائز عیسا جسٹس تارک مسعود سندھ آئی کورڈ کے چیف جسٹس محمد احمد علی شیخ لاہور آئی کورڈ کے چیف جسٹس امیر بھٹی جو ہیں وہ بھی سپیم جوڈیشل کانسل کے رکن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کس کو یہ معاملہ بھیجا ہوگا اور یہ آگے بڑھے گا اور ایک ایسی صورتحال ہوگی کہ جس میں اعتماد کا انصر نظر آئے دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے تو رائے اس پہ لی جانی بلکل نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ خود اس وقت ان پہ ایک انکوائری جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے لہٰذا جس خص کے خلاف انکوائری ہو انویسٹیکیشن ہو پروسیکوشن ہو یا اس کی ایڈیوڈیکیشن ہونی ہو تو وہ شخص اپنا جاج نہیں چن سکتا اپنا انویسٹیکیٹر نہیں چن سکتا اپنا پروسیکوٹر نہیں چن سکتا اپنا انکوائری نہیں چن سکتا وہ ایک انڈیپنڈنٹ شخص نے کرنی ہے وہ نہیں چنے کا کوئی اور چنے کا تو یہ بات تو بالکل خویر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک خیال کا اظہار کیا گیا عویس صاحب نے تو وہ فرما رہے ہیں کہ جی چیف آف دی آرمی صاحب کی مثال دی تو یہ اگر آپ سفریب کورٹ میں چیف آف دی آرمی صاحب لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس طرح کا سفریب کورٹ بنانے آئیں تا کے لیے لکھ دیں اس میں کہ جی چیف آف دی جوڈیشل صاحب اکھ ہوگا سارے جاج اس کے نیچے ہوں گے تو ایسے بات تو نہیں ہے ججز آر آل ایکوال اور ان کا ایکوال اماؤنٹ آف ان کا ووٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ جو چیف آف دی آرمی صاحب والی بات ہے وہ نہیں ہے یہاں تو چیف ریزن کی بات ہے کہ جہاں زیادہ سب کے کورٹ کمانڈرز پہ ہیں وہ سارے کٹھے بھی ہو جائیں تو چیف آف دی آرمی صاحب سے زیادہ وہ نہیں پانتے لیکن یہاں پہ اگر ایک جاج بار جاج ایک سائٹ پہ آؤ چیز کے ساتھ نہ ہو تو یہ سب برابر ہیں تو یہ جو کانسیپٹ ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس پہ یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے میں ارفان قاضی صاحب آتا ہوں مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں ویلکم بیک یاسین ازاز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کا معاملہ ہے یہ صورتحال جو ہے یہ ایسی ہوگی جس کے اندر عدلیہ پر اعتماد بڑھے گا سر پہلی بات کی ہے کہ آپ کے سامنے کی پوزیشن ہے جو صورتحال ہے جب بھی کوئی کمپین جاتی ہے تو میں نے آج تک ریفرنس پورڈ میں یہ دیکھا کہ آرٹیکٹ 2009 کے تحرے سے فائل ہوتے ہیں پر ہرنوبر سپرین پورڈ کبھی بھی یہ سائٹ جاتا جائے صاحب ریٹر ہو جاتے ہیں تو یہ کہیں سیکسس ہو گیا اور اٹھا کے لئے جب کوئی ریفرنس پیٹنگ ہونی اور میٹنگ کا آپ کو دیکھنا چاہیے اگر کسی کے خلاب کوئی ایسی ہے ابھی ایسی ہے تو آپ کی کہ ملات پاگے لے جائیں گی ہم بے کو ختم کر دیں لیکن میٹنگ نہ کرنے سے کافی کافی دوک سرگیت بھائی آخر اجلاس کیوں نہیں اور کانسل کہ جو ریفرنس آیا اس کو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اچھا اس میں اب دو سوال ہیں ایک احمد ویس صاحب آپ سے اور پھر ایک عرفان قادر صاحب سے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر اب آگے ہیں گرپ میں ابھی میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ ایک بات تو کلیر ہے کہ کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی امبیزلمنٹ یا ان کے اپنے تصرف میں کوئی اماؤنٹ جو ہے اس کا تو کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا اور جو ٹرسٹ بناوا ہے اور جو اس کے ٹرسٹ کی نے جنوریسٹی بنائی ہے وہ ساری پبلک پراپٹی ہے تو جب تک اور ڈیٹیل سامنے آئیں گی اور پھر معلوم ہو سکے گا کہ کہاں تک ان کی انوالمنٹ ہے اور انوالمنٹ کے اندر بھی مونٹری گین ان کو کیا ہوا ہے جو زنیب میں کیسیز کا جو ہے نا اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے یہ ثابت کرنا جب تک پیمے پر چاہیے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اور وہ ٹریل نہ سامنے آ جائے کہ جس طریقے سے پیسہ ان کے تصرف میں گیا اور مونٹری گین ان کو حاصل ہوا تو پھر یہ کیس جو ہے وہ ناپ کا بنتا ہے وہ صورتحال مجھے ابھی تو نظر نہیں آئی ہے ابھی دیکھی آگے کیا صورت منتی ہے ارفان قادر صاحب آپ نے آج اس پر بڑی طویل ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس میں آپ نے اس کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے اب احمد ویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ براہ راست مونٹری گین جو ہے وہ تو سامنے دکھائی نہیں دے رہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ براہ راست مونٹری گین جو ہے وہ ہے سامنے جی یہاں پہ جو جنیشن سیڈ ہے وہ غالباً احمد ویس صاحب کی نظر سے نہیں گذری اس کے تحت بہت ساری سیمنٹس جو ہیں وہ آئی ہیں القادر سکس میں اور وہ ساری ڈنیشنز جو ہیں اس کا ہو جم جو ہے وہ تقریباً کوئی پتر کروڑ روپے کا ہے اور وہ اس کے سائملٹینیس کی وہ آئی ہیں جبکہ انہوں نے حکومت پاکستان کا سٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں دے دیا تھا تو سائملٹینیس کی جو پیمنٹ سائی وہ میں آپ کو وضع کر دیتا ہوں کہ اپریل دوہزار اسے سے فور ففٹی ایٹھ کنال لینڈ جو ہے ان کو دے دیا گیا ایز ایڈنیشن جس کی مالیت اس وقت چوبس کروڑ پہ تھی پھر بینک اکاؤنٹ جو تھے دو انہیں پیسے آئے اور ان دونوں ایک میں اٹھارہ ساڑی اٹھارہ کروڑ آیا ایک میں دس کروڑ آئے اور پھر ایک امارت نے جو وہاں بنی اس پہ ستائیس کروڑ اپیہ آخراجات آئے تو توٹل تقریباً اتسی کروڑ روپیہ جو ہے یہ جنیشن میں ملا تو دونوں کو جب آپ کنیک کرتے ہیں تو وہ جو احمد عویہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فائدہ کیا ہوا تو فائدہ تو صاف نظر آگیا اور پھر یہ جو القادر ٹرسٹ ہے یہ سابق وزیراعظم ہے ان سے بھی اس کا تعلق ہے ڈریکٹ اور ان کی بیگم صاحبہ سے اور پھر وہ جو بخاری صاحب ہیں دوسری بخاری ان کے ساتھ بھی تعلق ہے اور ایک وہ فرہ نامی ایک پاتون ہے ان کی بیگم صاحبہ کی دوست ہیں وہ سارے نام جو ہیں وہ انہی کے لوگ ہیں تو یہ اب چونکہ یہ سارا پیسہ ان کے پاس آ چکا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ ایکسپلین کریں کہ یہ جو جو نیشن جو ڈیٹی یہ سارا کو مل گیا اور اس وقت ملا جبکہ انہوں نے اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کا کر دیا کہ پرسانیہ کو یہ بتایا گیا کہ یہ پیسہ ہم سٹیٹ آف پاکستان کے لیے لے رہے ہیں اور سٹیٹ آف پاکستان میں آ کے کیونکہ وہاں پہ میں بتاتا ہوں ایک آکاؤنٹ ڈیزنیٹ کیا جاتا ہے جب باہر سے پیسہ آتا ہے اس طرح شاہد تو وہاں پہ ایک ان کو بتایا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کس اکاؤنٹ پہ یہ پیسہ جائے کہ وہ انہوں نے دیزنیٹ کر دیا سپریم کورڈ کا اکاؤنٹ سپریم کورڈ کا اکاؤنٹ تو حکومت پاکستان کا aکاؤنٹ ہی نہیں تھا وہ تو وہ تو حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں تھا نا جی وہ تو ایک لائیبیلٹی تھی ان رجول کی طرف سارا پیسہ چلا گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس سارے افیکٹ کو بہت سے دیکھیں دیکھیں اچھا اب اس میں احمد عویس صاحب یہ فرمائی گا کہ میں ذرا اس کمیشن کی طرف واپس آتا ہوں اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے خلاف بھی اکمیں امتنائی جاری ہوا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ درخواستیں ہیں اب یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ تو بنائی وکلا کی اور بارز کی اور سب کی ڈیمانڈ پہ تھا تو اب اس پہ کیا اعتراض ہے مطلب چیف جسٹس کی اگر ایک دو سات مشاورتی لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے بہتر سیچویشن ہو جائے گی نہیں وہ دیکھئے وہ بات کی بات ہے میں پھر وہاں ہی آؤں گا کہ یہ سارا معاملہ خراب اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بالکل بالائے تاک رکھے اور یہ آپ امنڈمنٹ کر رہے ہیں یہ نہیں ہوا ایسا کبھی نہیں ہوتا جب کسی عدارت سے متعلقہ آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہے تو اس کے سربراہوں کو تو آپ شامل کریں گے اس کے اندر اس سے مشاورت کریں گے وہ آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے ایک جو اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر اور تجربے کی بنیاد پہ جب وہ بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا ترمیم کس طرح سے کرنی چاہیے ہیں یہ امنڈمنٹ ہونی ہے تو کیا کیا چاہیے ہیں یا کچھ ایڈ ہونی ہے تو وہ کیسے ہوگی اس کو اگنور کر کے آپ اس کو بائی پاس کر کے اگر آج آپ کریں گے تو وہ پھر وہ انٹیفرنس تو ہو جاتی ہے اسی وجہ سے یہ میٹر کو وہ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے آپ رولز کے اندر پروسیجر کے اندر وہ تبدیلی لان رہے ہیں اور ان سے پوچھ ملی رہے ہیں یہ بنیادی جور پہ تو اس میں یہ ہے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ ارفان قاضی صاحب بہت شکریہ احمد عویس صاحب اور بہت شکریہ یاسین عزاد صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکہ کی گفتو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ